سد و موسیٰ والا دنیا جانتی ہے کہ ایک بہترین پنجابی گلوکار تھا جس نے بہت کم عرصے میں اور کم عمری میں ایک بہت زیادہ جو ہے اس نے اپنا عروج دیکھا لیکن افسوس کہ 29 مئی 2022 کو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اس قتل کی کیا کہانی ہے بہت سے لوگ جانتے ہیں مزید میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اصل میں ہوا کیا تھا پھر اس کے بعد کیا اپ ڈیٹ آئی تھی اس کے علاوہ اب جو احران کن طور پر ان کے والدہ جو تقریبا پچاس سال سے اوپر کی ہیں اور والد جو ہے پچاس سال کے ہیں تو ان کے ہاں ایک بیٹے کی پدائش ہوتی ہے اس بیٹے کی پدائش پر دنیا حیران ہے کہ بھئی اتنا عرصے بعد کیونکہ یہ اکلوتا بیٹا تھا تو اتنا عرصے بعد جو ہے اس طرح اولاد ہونا کوئی انتہائی کسی موزے سے کم نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا اور پھر یہاں پر کیا وجہ تھی کہ سدو موسیٰ والے کے والی صاحب نے اپنی میسیس کی پرینگنسی پر کیوں کہا تھا کہ بھئی وہ تو ایسا نہیں ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے اس طرح کی خبریں نہ پھیلائی جائیں یہ معاملہ ہے کیا یہ سب بتانے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کوئی شیئر کرنا نہ ہوں سدو موسیٰ والے کے چھوٹے بھائی کی پدائش پر آنے سے پہلے ذرا ماضی قریب دوں اور بتا دوں گے کس طرح شب دیپ سنگھ سدو جس کو لوگ جو ہے سدو موسیٰ والے کے نام سے جانتے ہیں یہ جو ہے گیارہ جون 1993 کو مانسہ پنجاب انڈیا میں پیدا ہوئے تھے وہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے دنیا بھر میں وہ اپنی پنجابی گلوکاری کی وجہ سے مشہور تھے لیکن افسوس کے 29 مئی 2022 مہینے مانسہ ظلہ میں حملہ آوروں نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا اس وقت ان کی عمر 28 سال تھی یہ واقعہ اس سال ہوا تھا جب انہوں نے مانسہ سے کانگریس کے ٹکٹ پر پنجابی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا لیکن ہار گئے تھے بھارتی پنجاب میں گلوکار اور اپوزیشن جماعت کانگریس کے رینما صدو موسے والا کو سکورٹی واپس لے جانے کے ایک روز بعد جو ہے زلہ مانسہ میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا ملزمان نے کمز کم تیس گولیاں جو ہے وہ فائر کی تھی صدو موسے والا کو تشویشناک حالت میں مانسہ کے سیول ہسپتار لے جائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مرضہ قرار دے دیا تھا قتل کا واقعہ پنجاب پلیس کی جانب سے صدو موسے والے سمیت چار سو بیس سے زائد افراد کی سکورٹی واپس لینے کے حکم کے ایک روز بعد پیش آیا تھا ان افراد میں سابق قانون ساز دو تکٹیوں کے جیٹہ دار ڈیروں کے سربراہان اور پلیس افسرانگ شامل تھے موسا سے موسا والے کے والد جو ہے بلکور سنگھ بیٹے کے انتقال پر انتہائی جذباتی ہو گئے تھے اور سوال کیا تھا کہ میرے بیٹے کا کیا قصورتہ آج میں برباد ہو گیا ہوں قبل ازئین 21 جون کو بھارتی پلیس نے پنجابی گلوکار صدو موسے والا کی قتل میں کے الزام میں جو ہے تین افراد کو گرفتار کیا تھا جن کے قبضے سے ایک نیڈ لانچر سمیت اسلے کا زخیرہ برامد کیا گیا تھا بھارتی پنجاب پلیس کے مطابق قتل کے الزام میں آٹھ افراد کو حراست میں لیا گیا انہیں جیسوسی کرنے لاجسٹک مدد فراہم کرنے اور گلوکار کے حملہ آوروں کی کو جو ہے پناہ دینے کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا پلیس کے مطابق اس جرم میں ملوث چار ملزمان کی شناکت کر لی گئی تھی بھارتی ریاست پنجاب کے علاقے ترن تارن کی گویندر والد صاحب جیل میں پھر اس کے بعد ایک عجیب سا واقعہ پیش آتا ہے کہ قیادیوں کے درمیان جو ہے لڑائی میں دو گینستر ہلاک ہو جاتے ہیں گینستر سپریڈین جیل جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ گرمیت سنگھ چوہان کے مطابق ہونے والے ملزمان کا کو جیسے سکھ گلوکار کے قتل کا الزام سامنے تھا جو قتل ہوتے ہیں مطلب اس کا ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے صدو موسے والا کو قتل کیا ہے اس اس پی گرمیت سنگھ چوہان نے کہا کہ قیادیوں کے لڑائی میں ہلاک ہونے والے ملزمان کو دیگر مقدمات کا بھی سامنا تھا لڑائی میں ایک قیادی زکمی بھی ہوا تھا اور ان تینوں ملزمان کا تعلق ایک ہی گروہ سے تھا قیادیوں کے درمیان جھگڑا معمولی بات پر ہوا جس میں بعد میں شدید لڑائی کی شکل اکتیار کر گیا جس میں لوہے کے سنیوں سمیت دیگر چیزوں کو ازادانہ استعمال کیا گیا اچھا بعد آزام بائی جولائی کو بھارت سے تعلق رکھنے والے معروف پنجابی گلوکار صدو موسے والا کی قتل میں ملوث ملزمان میں سے دو شوٹرز امریکسر کے قریب پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہو گئے تھے بھارتی میڈے کی ریپورٹس کے مطابق ملزمان کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے دوران تین پولیس کار بھی زکمی ہوئے تھے پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا صلصہ تقریبا چار گھنٹے جاری رہا تھا مقابلے کے دوران گینگسٹر من پریر سنگھ عرف منکوسہ اور جگروپ سنگھ عرف روپا ہلاک ہو گئے تھے بھارت کی سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے انجھانی پنجابی گلوکار صدو موسیٰ والا کے والدین بلکور سنگھ اور چرن سنگھ کے ہاں اب جو ایک بیٹا پیدا ہوا ہے صدو موسیٰ والا کے والد بلکور سنگھ نے فیس بک پر ننے مہمان کی آمد کی خبر مداہوں کے ساتھ شیئر کی اور بتایا کہ ان کے گھر بیٹے کی پدائش ہوئی ہے بلکور سنگھ جن کی عمر تقریبا پچاس برس ہے نے فیس بک پر ایک اپنی ننے مہمان کے امرہ تصویر شیئر کی جہاں صدو موسیٰ والا کی تصویر بھی رکھی جس میں لکھا تھا کہ لیجنڈ نیور ڈائی کہ لیجنڈ کبھی نہیں مرتے والد تصویر کی کیپشن میں لکھا کہ صدو موسیٰ والا کے لاکمدہوں کے دعاوں سے خدا نے ہمیں اس کا چھوٹا بھائی عطا کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند ہے ساتھ ہی بلکور سنگھ نے نیک خواہشات کا اظہار کرنے والوں کا شکریہ بھی عادہ کیا تہام انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ننے مہمان کا کیا نام رکھا یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی جب بلکور سنگھ نے فیس بک پر ایک پوسٹ کے ذریعے اپنی اہلیہ کے حمل کے بارے میں کیا سارائیوں کی تردید کی تھی مطلب لوگ کہہ رہے تھے بھئی وہ حمل سے ہیں لیکن یہ اس وقت تردید کر رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے انہوں نے لکھا تھا کہ ہم صدو مدعہوں کے شکر گزار ہیں جو ہمارے خاندان کے لئے فکر مند ہے میری فیملی کے بارے میں بہت کیا سارائیں کی جا رہی ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام افعاؤں پر یقین نہ کریں جو بھی قبر ہوگی اہل خانہ جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کرے گا آپ لوگوں کا اس حوالے سے کہہ کہنا ہے کہ کیا یہ کوئی موزہ ہے یا ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اب اس کی شکل جی ہے ان کے والد کہتے ہیں بھئی وہ تو صدو موسے والا سے ملتی جلتی ہے کہتے ہیں مجھے دوسرا جو ہے صدو موسے والا مل گئے آپ لوگوں کے اس سارے معاملے پر کہہ کہنا ہے اپنی راکمنٹ میں ضرور